فیلیپین ٹیوبز کی بند ہونے کی وجوات فیلیپین ٹیوبز بلاکش کازی سے کیا پانچ پان کا شوار ہے؟ فیلیپین ٹیوبز بلاک ہونے سے حمل نامنکل ہو سکتا ہے اورے کے بلاک ہونے کی وجوات کیا ہیں؟ مکمل وجوات اور علاج جانے کے لیے ویڈیو کا خطر لازمی دیکھیں اسلام علیکم ناظرین امیر کتوں اور سب خیرے سے ہوں گے آج میں اخواتین کے بدلت ایک اہم موضوع پر بات کروں گا فیلیپین ٹیوبز بلاک ہونے کی وجواتی ہوتا ہے فیلیپین ٹیوبز بلاک ہونے کی وجواتی ہوتا ہے فیلیپین ٹیوبز بلاک ہونے کی وجواتی ہوتا ہے آج میں بتاؤں گا کہ فیلیپین ٹیوبز بلاک ہونے کی وجوات کیا ہے اور یہ بھی کہ فیلیپین ٹیوبز کیا ہے اور یہ کیا کام کرتی ہے اور ان کے بلاک ہونے سے پرگنسی پر کیا ساتھ ظاہر ہوتے ہیں فیلیپین ٹیوبز اگر ڈیمیج ہو جائیں یہ انڈے کو ریم یا ری یوٹرس تک پہنچانا بہت مشکل بنانیتا ہے سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ فیلپین ٹیوبز کیا ہے یہ دو ٹیوبز کا مجتمع ایک جوڑا کے نپیر ہے جو عورت میں موجود ہوتی ہے فیلپین ٹیوبز بلیراس یوٹرس سے جوڑی نہیں ہوتی ترحقیقت یہ ٹیوبز پیلٹرونیل میں اووریز کے بلکل قریب کھلتی ہیں اس کے بعد یہ بتاتا ہوں کہ یہ کیا کام کرتی ہے فیلپین ٹیوبز بچے کی بدائش انہیں یا نہ انہیں میں بہت ہی اہم کام سنجام دیتی ہیں ان ٹیوبز کے بغیر حمل نہیں ہوسکتا فیلپین ٹیوبز کے اندر ہی مرک کے سوام عورت کنٹے کو زرخیز بناتے ہیں اس جگہ پر سوام عورت کنٹے کا ملاب ہو کر ایک ایمبروئی کی شکل پیار کر لیتا ہے ایمبروئی کو یہ ٹیوبز اس وقت تک سارا دیتی ہے جب تک وہ پروش پا کر رحمتہ نہ پہنچ جائے اکثر خوادی میں بانچ بن کی وجہ ٹیوبز کی خرابی ہوتی ہے 45% خوادی میں بانچ بن کا ماس فیلپین ٹیوبز کی خرابی کے بیسے بھی پیدا ہوتے ہیں اب فیلپین ٹیوبز کی ڈیمج ہونے کی کچھ وجواہ کا ذکر رہتا ہوں اس کی کیم وجہ سوزش ہے ریم یعنی انڈومیٹوریس ہے اس ماس میں ریم کی انڈومیٹوریس لیر اور سیلز ہر ماہ ہیلز کے دران یوٹرس کی انڈومیٹوریم سے اہلاد ہوتے رہتے ہیں اور انڈومیٹوریم سے اترنے والے یہ کھلیاں دھرانے ہیلز پھون کے اندر دباؤ کے وجہ سے یوٹرس سے خرد ہونے کے بجائے فیلپین ٹیوبز کے راستے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں یہ پیریٹوریم اور بچہ دانی کے اطراف نزدیکی آزا پر چپک جاتے ہیں جس کے وجہ سے حمل میں بہت سے مقصہیت بتا ہو جاتے ہیں اس کی دوسری وجہ ایک ٹاپک برگنسی ہے اس کے لئے انفیکشن بھی فیلپین ٹیوبز کے بند ہونے کے وجہ پند ہے یہ سیکسولی ٹرانسمنٹڈ انفیکشن ہو سکتا ہے اور نان سیکسولی ٹرانسمنٹڈ بھی ہو سکتا ہے اس انفیکشن کے وجہ سے ٹیوبز کے اندر پس پڑ جاتی ہے اور جب یہ پس پھرچ ہو جاتی ہے تو ٹیوبز کے لیرز آپس میں جھوٹ جاتی ہے اور یہ ٹیوبز بلاک ہو جاتی ہے اس کی ایک دوسری بڑی وجہ سردری ہے بہت سے خواتین کی فیبروڈز نکالنے کے لئے سردری کی جاتی ہے اس سردری کی دوسری بھی ٹیوبز ڈیمگ ہو سکتی ہیں یا بلاک بھی ہو سکتی ہیں یا پیلوک سردری ہوئی ہو تو بھی یہ پرابرم آ سکتا ہے ان دولیوات کے بعد آپ کچھ علامات کا ذکر کرتا ہوں اس طرح کی محضہ میں پیلوک ایریا میں بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسی خواتین کو مواری کے دوران بہت زیادہ درد رہتا ہے اس کے علاوہ کمرداد کے ساتھ حیث کا اخراج ہوتا ہے اس کے علاوہ خواتین کو تقاور بے چینی رہتی ہے ہم بستری کے دوران بہت زیادہ داد رہتا ہے اور اولاد نہیں ہوتی یعنی کوشش کے بابیود بھی شیمیل کنسیر نہیں کر پاتی یورین کرتے وقت گذر رہتا ہے اور کبھی کبھی خوند بھی نکتا ہے لکھی تمام علامات ہر عورت میں نہیں ہوتی کچھ عورتوں میں فیلپین ٹوز بلاکی جونگی کی کوئی علامات زیاد نہیں ہوتی اب میں اس مسئلے کے لیے حربلتری کے علاج کے بارے میں بتاتا ہوں ان تمام وجوہات اور علامات کو مدد رکھتے ہوئے تاثیر دانے کے قابل مہرین حکمہ ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز فارما سیسٹسٹیں ویولادی کے مشہور روانی مالک حکیم وڈاکٹر تاریخ مموت کی زیادہ سربستی مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں پر تحقیق پرساج کے بعد حربلتری کے علاج میں تاثیر دانے کے سلال میں شامل قدرتری بوٹیاں فیلپین ٹیوز میں ہونے والی سوڈیز کو ختم کرتی ہیں یہ اندرونی حضاپات قدرتری طریقے سے اثر انداز ہو کر پیوز میں ہونے والی انفیکشن کو ختم کر کے پیوز کو کھولتی ہیں جس سے سپم بہ آسانی پیوز میں انڈے کو فرٹیلائز کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس علاج میں ان عدویات کو مرکب کیے گئے جورت کو اندرونی اور بیرونی طرح پر سید مند کر کے بیچانی اور تھکاون کو دودھ کرتی ہیں اس کے علاوہ ہمارا ہرپل طریقے کے علاج خواتین کے حرموج کو متواند کر کے معواری کو ریکل کرتا ہے اور معواری منہ والی تقریف کی شدت کو ختم کرتا ہے تاثیر دوانے سے علاج کے بعد ہزاروں خواتین نے اپنی مرادے پائیں اور علاج جیسی نعمت حاصل کی اس کے علاوہ میں تمام عدویات مکموں طور پر ہرپل ہیں ان میں کسی کے سنگواز بھی کوئی بھی کیمیلی اسٹریائٹ سمال نیت کیا جاتا ہے یہ قدرد طریقے سے فیلپین ٹوز میں ہونے والی بلاکیچ کو ختم کر کے ٹیوبز کے راستے کو کھولتی ہے اور پرگنسی کو یقین ہی بڑھاتی ہے علاج کے بعد آپ کو ضروری حجائد بتا دو بتاتا ہوں جن پر عمل پر آوکر ایسے مسئل سے بتا جا سکتا ہے مختی طرح کوئی انفیکشن سے بھیتنے کے لیے معواری کی طوران صفحہ کا خاص کا رکھیں اگر آپ کی ہنسمنٹ کو کسی طرح کا انفیکشن ہے تو اس دوران ہمیتری سے اتناب کریں خواتین کو چاہیے کہ پرگنسی کے لیے اپنے صحت کا خاص کیا رکھیں اور پرسکون اور خوشگوار محول میں رہیں جس حد تک ہو سکے خود کو اس ٹرس سے دور رکھیں خانے میں تازہ سبجیاں اور تازہ پھولوں کا استعمال کریں فاس پورٹ، کولڈرن، جنگ پورٹ اور تیز مسائلے والے کھانوں سے پریس کریں اس کے علاوہ خواتین کو جو سموکیم اور الکول کا اگر آپ بھی بانچپان یا کسی پشیدہ یا پشیدہ مراز کا شکار ہیں تو تیرے نہ کریں بلکہ آج ہی اپوائنمنٹ لے کا تاثیر نہاں تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کے بعد اپنے علاوہ شروع کروائیں وہ خواتین جو کسی وجہ سے کلینک نہیں آسکتی ہیں وہ اپنے تمام رپورٹ ہمیں سکرین پر دیئے گے نبس پر ورٹس اپ کر کے تمام عدیات کو گرگٹ ہم گوا سکتی ہیں مزید ملومات اور انمائی کرنے کے لیے سکرین پر دیئے گے نبس پر رابطہ کریں اگلے گواہ میں ایک دین مضوط ساتھ آپ کی خدمت براہ دوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ